محضورت درس فی ازمت کتاب اللہ و اثبات المعاد سورة الانسان تفسیر ابن کسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا علیك القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تتع منهم آثما او کفورا وانکر اسم ربک بکرة واصیلا ومن اللیل فاصجد له وسبح لیلا طویلا این هاولئی حبون العاجلت ویذرون وراؤهم ویذرون وراؤهم یوما سقیلا نحن خلقناهم وشددنا اصرهم ویذا شئنا بدلنا امصالهم تبديلا این هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ كان علیما حکیما یدخل من یشاء فی رحمته والظالمین اعد لهم وذاباً علیما اللہ تبارک و تعالی نے قلم مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ تحقیق ہم نے آپ پہ قرآن اتارا ہے اتارنا آہستہ آہستہ یہ اظہار منت ہے احسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کی طرف سے اللہ کی طرف سے آپ کے لئے بہت بڑی نعمتیں ہیں جیسے کہ سب سے بڑی نعمت نبوت ہے اور نبوت کے بعد سب سے بڑی نعمت اللہ کا قرآن اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نعمتوں میں سے شرح صدر نقب وزر اور رفع ذکر یہ نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا ہے کہ ان آبائے نبوت کو قرآن پاک کے حکم اور اسرار کو سنیں پڑھیں سمجھیں اور پھر عالم کو پہنچائیں یہ ہم نے آپ کے سینے میں وہ ساتھ پیدا فرما دی ہے ان شرح صدر اتا فرما دیا اور اسی طرح فرما دی اور آپ پر جو بوجھ تھا آبائے نبوت کے تحمل کرنے کا جو بوجھ ہے اس سے مراد گناہ نہیں اللہ کی انبیاء معصوم ہوتے ہیں بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں یا ترکِ اولا ہے یا ترکِ افضل ہے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے وزر کا معنی ہوتا ہے سکل بوجھ جیسے فرمایا وَلَا تَذِرُوا وَعْذِلَةٌ وِزْرَ اُخْرَا کوئی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کہ کافر اولاد کا بوجھ مومن باپ پہ ڈال دیا جائے یا باپ کافر ہے تو اس کا بوجھ بیٹے پہ ڈال دیا جائے تو وزر کا معنی اثر میں سکل ہوتا ہے اور کیونکہ یہاں لفظ ہے ایسا بوجھ جس نے آپ کی کمر مبارک کو بھی جھکا دیا تو اس سے مراد نعوذ باللہ پھر تو کوئی بڑا گناہ ہو اور بڑے گناہ ہو تو تو انبیاء پاک ہیں میں نے یہ تھا کہ نبوت اور رسالت کا جو بوجھ ہے جیسے قرآن کے اترنے کے وقت حضور پسینہ پسینہ ہو جائے یعنی رات تھنڈی ہے لیکن حضور کے کیلے پر بھی پسینہ پہشانی پر بھی پسینہ ہو جائے اور صرف پسینہ صاف فرمائے تو یہ بھی تو بوجھ ہے نا اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا سَقِيلًا ہم ایسا بوجھ والا عظمت والا قرآن کریں تو یہ معنی بھی بوجھ ہوتا کہ اس کلام کی حیبت اتنی ہوتی تھی کہ حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے میرے اوپر اپنے ایران مبارک رکھی ہوئی تھی اور غحی نادر رکھی تو خف تو میں ڈر گیا کہیں میری ایران نہ ٹوٹیا ہے تو وہ بوجھ ہے اللہ منت کا احسان فرمارے ہیں اپنی نعمت کا ذکر فرمارے ہیں کہ ہم نے وہ بوجھ آپ سے اتاک دیا اور دل تیسرا انعم اللہ نے فرمیا وَرَفَعْنَا لَكَ وَبَدَعْنَا عَنْكَ حالانکہ اتنا کافی تَعْلَمْ نَشْرَا صَدْرَكَ وَبَدَعْنَا عَزْرَكَ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ لیکن ہر جگہ فرمائے کہ نہیں عَلَمْ نَشْرَا لَكَ جو کچھ ہم نے کیا بہت مدرین تیرے بھی یہ کیا اور تیرا نام تیرے بھی ہم نے اُنچا کر دیا ہے اور اتنا تیرا نام ہم نے اُنچا کر دیا ہے کہ یہاں میرا نام ہوگا وہاں میرے محبوب تیرا نام بھی ہوگا آزان ہو اقامت ہو نماز ہو خطبہ جمعہ ہو خطبہ نکاح ہو کلمہ شہادت ہو یعنی کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو اور میرے محبوب کا ذکر نہ ہو اتنا اُنچا کر دیا ساری زندگی کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے لیکن محمد الرسول اللہ پر ایمان نہ لائے تو اس کی سزا جہنم ہے وہ جہنمی ہے وہ کافر ہے اس کو فقط لا الہ الا اللہ فیدہ نہیں دے سکتا تو اُن مندوں میں سے یہ بھی سب سے عظیم مند ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن ہوتا رہا اور ایسا کلام اتا رہا ہے کہ جس کا مقابلہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا یعنی بے اعتبار اجاز کے بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا بڑے سے بڑا خطیم بڑے سے بڑا عدیب بڑے سے بڑا شاعر مقابلہ نہیں کر سکتا بے اعتبار معانی کے بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا کہ ایسی جامع مانے کلام ہو بے اعتبار حکم اور اسرار کے بھی اس کا کوئی کلام مقابلہ نہیں کر سکتا اور بے اعتبار اخبار کے جو اللہ نے قرآن میں خبریں دی ہیں کون دنیا کی طاقت دے سکتی ہے کس کو پتا تھا کہ آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے قرآن آیا تو پتہ لگا قرآن پاک کے آنے کے بعد ہمیں پتہ لگا ہے ورنہ تو آدم یہ ہی تھا کہ جو فلسفہ اور حکمائیوں نام تھے وہ کہتے تھے کہ انسان جو ہے یہ قدیم زمانی ہے قدیم زمانی کا کہتے ہیں بس ایسے آ رہا ہے مدتوں سے پہلے سے چلا رہا ہے اور اس کے بعد جو یعنی فلسفہ یونان کے بعد جو گی رہو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی اصل میں انسان جو ہے یہ مادے کی پیداوار ہے تمام کائنات مادے سے بنی ہے چلو بھئی مادے کی تعریف کرو مادہ کیا ہے اس کی وہ تعریف بھی نہیں کر سکتے یہ نہیں بتا سکتے کہ مادہ کیا ہے اچھا اسی طرح ایک ڈارون آیا اس نے نظریہ پیش کیا کہ انسان جو ہے پہلے بندر تھا ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا ہے بھئی اگر بندر انسان بن گیا ہے تو کوئی کیڑے مکوڑے بھی مرغی برغہ بن جاتے اور بھی تو جانگر ہے نا اور باقی کسی طرح ترقی کیوں نہیں کی صرف بندر نے کیوں ترقی کی اصل وجہ یہ ہے یاد رکھو کہ جتنے باطل فرقے ہیں ان کی اصل جو ہے نا اصل بنیاد وہ یہود ہیں جتنے حضور نے فرمایا تھا میری امت میں تیہتر فرقے بنیں گے اور بہتر جہنمی ہوں گے صرف ایک جنتی ہوگا یاد رکھو فرقہ الگ جید ہوتی ہے مذہب الگ ہوتا ہے یہ لوگوں کو بہت بڑا بغالتہ ہے اللہ ہی لائے بتا فرما دے وہ کبھی یہی آیتیں پڑھ کے کہتے ہیں کہ جی ہنفی شافی وال کی حملی یہ بھی فرقہ ہے نعوذ باللہ یہ مذہب ہے مذہب ہے راستہ جو اللہ تک پہنچانے والا اللہ اللہ کے رسول سے منانے والا اور فرقے کا معنی ہے وہاں سے ہٹانے والا ہے ان کا تو معنی میں بھی تضاد ہے سب پہ وہ آیتیں لاغو کر دینا کہ جی فرقہ 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 اور مذہب کا فرق سمجھو قرآن کے اندر جو ہے یاد رکھو قرآن ائمہ جو مذہب ہے وہ مذہب معنی راستہ چلنے کا راستہ تو راستہ تو مندل پہ پہنچاتا ہے اور فرقہ جو ہے وہ تو ہٹاتا ہے مندل سے تو بہتر فرقے جو ہیں وہ سارے یہود میں سے تھے اور پھر ان فرقوں سے آگے سائکڑوں فرقے پیدا ہوئے جیسے روافر ہیں تو آگے روافر کی پھر سائکڑوں کس میں ہیں خوارے جو ہیں کرامیہ ہیں قدریہ ہیں جامیہ ہیں مشبہ ہیں یہ فرقے ہیں جو دین سے ہٹانے والے ہیں تو یہ سارے نظری یہ جو آئے کسی نے کہا انسان جو ہے قدیب زمانی ہے اور کسی نے کہا انسان جو ہے مادے سے پیدا ہوا ہے اور کسی نے کہا کہ بندر انسان بنا ہے اصل میں کیونکہ یہ سارے یہودی تھے ان کو غصہ تھا قرآن نے خبر دی تھی نا کہ بنو اسرائیل کو اللہ نے عذاب بھیج کے بندر و خنزیر بنا دیا تھا انہوں نے وہ انتقام لیا کہ تم بنو اسرائیل کو کہتے ہیں بندر بن گیا تھا تم سارے بندر تھے یہ یہودیت نے اسلام سے انتقام لینے کے لیے یہ نظریہ پھیلائے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے آبا و اجداد کو بندر بنا دیا گیا تھا یہاں سارے تم بندر تھے وہ ایک ریڈر کے بارے میں مسعور بات ہے میں نام تو خیر نہیں لیتا تو وہ کہیں جلسے میں تقریف فرما رہتے ہیں لوگ ہوتے ہیں موافق بھی ہوتے ہیں مخالب بھی ہوتے ہیں تو لوگوں نے جوتے نکال کے یعنی اس کی استقبال کیا جوتے لیک توہین کی جب لوگوں نے جوتے نکال اس نے بھی اپنا جوتے جلدی سے نکال کر اچھا اچھا جوتہ مہنگے ہوگے ہاں واقعی میں نے بھی بہت مہنگا خرید آیا اس نے بھی سب کو جوتہ دکھا دیا نا تو دکھانے والے تو سو دو سو ہوں گے اس نے سو سارے ہزاروں کو دکھا دیا اور نے کہا اچھا جوتے مہنگے ہوگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے بھی بہت مہنگا خرید آیا تو وہ انتقام لے رہے ہیں کہ اچھا تم کہتے ہو ہمارے باپ دادا بندر تھے نہیں سارے بندر ہیں لیکن یاد رکھو یہ جاہلیت ہے یہ ہماکت ہے یہ مغض و اناد کا مظہر ہے لیکن قرآن نہ آتا ایمان سے کہو تو ہم بھی یہی سوچتے رہتے ہیں بھی شہد بندر تھے ایمان سے کہو کہ قرآن آ کے رات نہ کھولتا تو ہمیں کون بتاتا ہم بھی یہی سمجھتے رہے تھے کہ آپ بھی کیا بادے سے بنیں کبھی کہتے ہیں یار بتا نہیں یہاں ڈالمن کا نظریہ ٹھیک ہو جیسے آج کل بھی ہمارے انگریزی پڑے لکھے لوگ جو ہیں جن کو کبھی اسلام سے واسطہ نہیں پڑا وہ بھی اسی تھیوری پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا ان کا بھی وہی نظریہ کیونکہ قرآن تو بڑا نہیں ہے تو وہ اشکال حل کا یہ قرآن نے آگے حل کیا کہ حل اتا علی الانسان ہین من الدار لم یکن شئیم مذکورا وَإِنَّا خَلَقْنَا لِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلَّهُ سَمِيعًا یہ قرآن نے اقدار یہ قرآن نے آگے ہمیں بتایا کہ نو علیہ السلام پہ کیا گزری یہ قرآن نے ہمیں آگے بتایا کہ نو علیہ السلام کو کشتی پہ کیسے امان ملی اور وہ کشتی جو ہے کس پہاڑ پہ جودی پہاڑ پہ جا کے لگی یہ سارے راز کس نے کھولے اللہ کے قرآن والا ہمیں بتا تھا جیسے اللہ فرماتے ہیں نَحْنُ نَكُسُّ عَلَيْكَ آسَنَ الْقَسَسِ بِمَا أَوْغَيْنَا إِلَيْكَ عَاذَ الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ میرے محبوب آدم کو بھی پتا نہیں تھا تو اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو فلسفیوں کو عشقال تھے وہ بھی قرآن نے حل کر دیئے جو حکم ماں کو عشقال تھے وہ بھی قرآن نے حل کر دیئے جو مشرقین کو عشقال تھے وہ بھی قرآن نے حل کر دیئے اور عالم غیب میں عالم ماضی اور عالم استقبال کی خبریں بھی اللہ کے قرآن نے ہمیں دی اس لئے اللہ نے ہر جگہ اپنی ذات کی طرف نسبت کی ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي نَيْلَةِ الْقَدْرِ اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اَنزَلْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا مُبِينًا اسی طرح اللہ نے فرمایا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلْا عَلَى عَبْدِهِ الْقِتَابِ سب اللہ کی طرف فرشتوں کی طرف نہیں کی وہ تو ایک دور پر کام پر بتایا کہ لے آنے والا کون ہے لیکن وہاں بھی پہنے فرمایا کہ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَدَلَ بِهِ الْرُوْحُ الْعَمِينَ اسی لیے اس آیت میں عظمت قرآن ہے اور یاد رکھیں میرے عزیز میرے محترم میرے بھائی اس سے بڑی عظمت کی جلیل کیا ہوگی آج تک دنیا میں کوئی ایسی کتاب آئی ہے جس کو لوگ یاد کر سکیں اچھا بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہے کہ حدیث مبارک یاد کی ہے لیکن وہ تو قرآن کی شرعہ ہے نا جن لوگوں نے جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حافظ الحدیث تھے امام ترمدی رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے آئیمہ جو گدری ہیں یہ سارے لوگ جو تھے ماشاءاللہ حافظ الحدیث تھے یعنی کہ لاکھوں حدیث حفظ تھیں اور لاکھوں حدیثوں پر نظر تھی اور لاکھوں اسماعی ریال کا پتہ تھا کہ یہ رابی کی کیا قیفیت ہے لیکن وہ تو سارا قرآن کا علم ہے بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب ہندو کے بیعد ہیں کوئی ہندو ہے جس کو بیعد یاد ہو کوئی پندت کوئی ان کا گروہ ہو کوئی پندت کوئی یوگی جس کو ان کی کتاب ویعد یاد ہو یہودی کی افرمے سے ایک آدمی پیدا کر سکتے ہیں جو کہے کہ مجھے تورا دیاد ہے میں آئے مقابلے پر نہ سارا دنیا میں ایک بندہ پیش کر سکتے جو کہے جی مجھے انجیل یاد ہے زبور یاد ہے بائبل یاد ہے اس سے بڑی عظمت کی اور شان کی دلیل کیا ہوگی کہ پوری کائنات میں یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کیا مطلب ہے کہ قرآن ہے یہ اس کا موجزہ ہے کہ سات سال کا بچہ بھی کھڑے ہوئے یاد قرآن پڑھ رہا ہے اور بچہ کوئی ہندی ہے کوئی زندی ہے کوئی پتھان ہے کوئی انڈونیشیا کا ہے کوئی بنگالی ہے کوئی برمی ہے اور ایسا قرآن خوبصورت پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ جیسے کوئی مزل کا کاری پڑھ رہا ہو اور سات سال کا یہ قرآن کی عظمت اور شان ہے کہ ایسے بچے بھی ماشاءاللہ اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں جو نے چھے بہینے میں قرآن یاد کر ریا کسی ملک کا لڑکا ہے جسیم کے علاقے کا یا یا جیسے نے چھے بہینے میں قرآن یاد کیا اور بزبط یہ نہیں ہے کہ برائے سے یاد کیا نہیں یہ قرآن کا اعزاز ہے اور عظمت ہے کہ بعض علماء نے ایک مہینے میں بھی قرآن حفظ کیا حضرت ننطی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے ایک مہینے میں قرآن حفظ میرے اپنے سگِ مامو تھے عظمت شمس الدین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے بس اتفاق ہے کہ ان کے علم سے اللہ کی مخلوق کو نفع نہ پہنچ سکا وہ سرکاری ملازدوں میں چلے گئے اور عہدے لیتے گئے ہر سرکار میں جو چل جائے سرکاری ہی ہو جاتا ہے یہ مسئیبت ہے آپ کسی آئی سکول میں پڑھانا شروع کر دیں انشاءاللہ علم ختم کالج میں چلے گئے ہیں تو انشاءاللہ اگلا پچھلا ختم کہ وہاں تو آپ نے وہی لکچر پڑھانا ہے جو انہوں نے کتابیں دیا ہوئے سو صفحہ بچاس صفحہ اسی پہ لکچر دینے ہیں علم درہ دے آئے گا تو ان کے رہاں بھی رمضان المبارک میں ان کا شاگرد نہ آیا بستی درہتے تھے چھوٹی بستی تھی چند گھر تھے وہ قرآن سنانے کے لئے آتا تھا وہ نہ آیا معذرت کر لی کہ حضرت میں بیبار ہوں میں نہیں آسکتا تو فرماتی ہیں کہ پہلی رات تو میں نے آخری پارے کی شورتیں پر پڑھ کے بیس رکاتیں پوری کی لیکن دل میں بڑا شرم آیا یہ پہلا رمضان ہے کہ ہم نے قرآن نہ سنا اب میں نے بچوں سے مشورہ کیا گئی یا تو ہم یہاں سے چلے جائیں رمضان میں کسی دوسری جگہ وہاں سے آٹھ دسمیل کے بعد پھر پسجد دیں اور نافذ تھے ہم نے برخیان آکے چلو محنت تو کر کے دیکھیں تو فرمائے کہ پھر میں نے یہ کیا کہ روزانہ ایک پارہ یاد کرتا تھا اور رات کو ترابی میں سنا دیتا تھا بڑھاپے میں یہ نہیں کہ عظمہ کی جوان تھے تو یہ عظمتِ قرآن ہے یہ اجازِ قرآن ہے کہ آج تک اس کا ایک لفظ نہیں بدل سکا لفظ تو بڑی بات ہے نا زبر زیر بھی نہیں بدل سکا کیوں اللہ نے خود جوادہ کر دیا کہ اِنَّا لَحْنُ لَزُّلْ لَذِّكْرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ میرے بہبوبا اب غم نہ کریں حفاظت بھی ہم خود کریں یہ عظم کے سامنے دنیا ہمیں آپ صرف قرآن پیش کر سکے آپ چیلنج کریں انٹرنیٹ پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ چیلنج کرو کہ بھی لیاو کوئی یہودی حافظ اچھا کسی بعد یہودیوں نے مسلمان بن کے دوکہ دینے کے لیے قرآن یاد کیا قرآن تو یاد ہو جائے گا تعداد یاد کرنے والا بندہ لے آؤ مقابلے پر ہم تمہارے سامنے اپنے سات سال آٹھ سال نو سال دس سال گیارہ سال کے لڑکے کھڑے کرتے ہیں ان سے قرآن سمو ہمارے اپنے مدرسے میں جو قاری تھے قاری آسین اللہ ان کی مفرد فرمائے فوت ہو گئے نوجوان فوت ہو گئے اللہ نے ان کو قرآن ایسا دیا تھا ایسا دیا تھا یہ یہاں قاری عبدالبالک صاحب ہیں جو ماشاءاللہ آج کل بہت بڑے قاری ہیں بلکہ اساتیزہ میں سے ہیں اور مکہ کی کئی مسجدوں میں ان کے شاگرد ترابی پڑھاتے ہیں ہی ان کے شاگرد ہیں ہمارے مدرسے میں پڑھتے تھے تو قاری آسین صاحب جو ہے نجی ان کی طبیعت جب خوش ہوتی نظر کیا تھا کہ یار آج بلکران پڑھتے ہیں اور مجناب والا ترابی پڑھنے کے بعد قرآن شروع کرتے ہیں اور سہری تک پورا قرآن ختم اور شاگردوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب مجھے غلطی لگے لفظ نہیں بتانا تھپڑ مارو مجھے ابھی کاری طاہر صاحب مدینہ منورہ میں فوت ہوئے ہیں اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے سات قرآنوں میں ہر قرآن میں قرآن پر اطول سے لے کر آخر تک ختم کرتے سے عارو فرماتے تھے الحمدللہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ آج سے پانچ سال پہلے فلا امام نے ترابی پڑھتے ہوئے کون سے غلطی کی تھی اس سے بڑی حضمت مجھے بتاؤ کیا ہو بڑے دنیا میں مقابلے ہوئے آپ نے علوم جدیدہ کو حاصل کر کے چاند پر ڈورے ڈال دیئے لیکن قرآن کے مقابلے پر ایک آیت بھی نہیں بنا سکے بھلیا تو وہ حدیث مثل ہی لے آؤ اور چودہ سو سال پہلے اللہ نے فرما دیا تھا میرا بدلیں ان کو چیلنج کرو کہ اگر یہ قرآن کو سچا نہیں مانتے اللہ کا کلام نہیں مانتے فاتو بے سورت میں متلہی ایک سورت بنا کے لے آئیں وَدُو شُهَدَاءُم مِن دُولِ اللَّهُ اور ترام دنیا سے اپنے معاونین کو بلالیں اور ساتھ اللہ نے یہ بھی بدلہ دیا کہ شاید حضور کے دل میں خیال آئے کہ پتہ نہیں کوئی بندہ ہو سکتا ہے نکل آئے فرما اِن لَمْ تَفَعْلُوا وَلَمْ تَفَعْلُوا میرا بابوب غم نہ کریں نہ کر سکیں نہ ہائندہ کی آمد تک کر سکیں تو یہ امتنان ہے میرے مدنی فر یہ میرے مدنی کی شان ہے کہ آپ کو رسالت ملی آپ کو نبوت ملی آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا آپ کو امام الانبیاء بنایا گیا آپ کو امام الاطقیاء بنایا گیا اور دنیا اور آخرت میں ایسی شان بلند کی کہ کوئی دنیا میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ آخرت میں مقابلہ کر سکتا آخرت میں بھی سب سے اونچی شان محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود بھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے پاس ہوگا اور نباہ الحمد بھی میرے مدنی کے پاس ہوگا اور آپ کے پرچم کے نیچے حضرت آتم بھی کھڑے ہوں گے ابراہیم بھی کھڑے ہوں گے اور قیامت میں بھی جب کسی کی بات نہیں سنی جائے گی سب سے پہلے شفاعت میرے مدنی کی قبول ہوگی اس لیے اللہ تبارک مصطفیٰ نے فرمایا میرا محبوب تو پھر میرا سب سے بڑی منتی یہ ہے احسان ہی یہ ہے انام ہی یہ ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِي اور پھر میری شان دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہوتا رہا ہم چاہتے ایک دن میں حضور کو سارا قرآن پڑھا دیتے ہم چاہتے لکھا ہوا قرآن بھیج دیتے پورے کا پورا ہے فرما نا نا اس میں بھی حکمت ہے کہ پانچ آتے آگئیں دس آئیتیں آگئیں آدھی صورت آگئیں پوری صورت آگئیں تاکہ عمل بھی ہوتا رہے یاد بھی ہوتی رہے صحابہ کے سینوں میں سفینوں میں بھی محبود ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد ضرورت کے مطابق فیضرہ بھی ہوتا رہا ہے جب ہم نے آپ پر اتنا بڑا انعام کیا ہے وَلَا تُتِ مِنْهُمْ آسِمًا نَوْ قَفُورًا آسِمًا مَنَا گُڑْحَگَار بدکردار قفورا مَنَا کافر میرا محبوب ان بدکرداروں کی بات نہ سننا وَلَا تُتِ ان کی اطاعت نہ کرنا ان کی بات کیا مہنہ ہے یعنی حضور نعوذ باللہ کافروں کی اطاعت کرتے کیا یہ ممکن ہے تو اس کا بھی علماء نے جواب دیا کہ بعض اوقات خطاب تو حضور کو ہوتا ہے لیکن مراد امت حضور ہوتی ہے اللہ باق حضور کی امت کو بتا رہے گا کبھی کر کسی فاجر کسی کافر کی بات اطاعت نہ کرو اور اللہ کے قرآن میں اگر یہ عمل ہم کر لیتے نا کہ کافروں کی اور فاجروں کی اطاعت نہ کرتے تو آج پورے عالم میں امن ہوتا اور بعض علماء نے فرمائے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے واقعہ آیا تھا حضرت عبداللہ بن ام مقتوم کا کہ حضور نے فرما دیا کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے تم ٹھہرو میں ان سے پہلے بات کرلوں تو اللہ نے فرمایا میرے باہوے ان کی بات نہ سنا کریں چھوڑے ان کو اور ایک دفعہ کافر حضور کی خدمت میں آئے کہہنا کہ یا رسول اللہ آپ پر ایمان لانے والے سارے قریب لوگ ہیں جن کے کپڑے بھی نہیں ہیں اور دو دو دن چاہ 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 دن غسل بھی نہیں کرتے ہیں ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے تو ہم نہیں بیٹھ سکتے آپ کے ساتھ بھی حربانی کریں ہمیں الگ ٹائم دیا کریں اس وقت ان کو ہٹا دیا کریں اللہ نے فرمایا میرے بہبوب ان کی بات نہیں کہ سننی ان کی تعطیق میرے بہبوب آبینی کے ساتھ رہیں جو رات دن میرے ذکر میں ہیں میرے فکر میں ہیں پھر ساری دنیا کے کافری کٹھے کرو بلال کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ان کی کیا علیت ہے یہ تو دنیا کے کتے ہیں ان کا کیا مقام ہے مقام تو ان کا ہے جن کی ہر حال میں رات ہے دن ہے تراہم رکان سجدہ جب دیکھو رکوبے کھڑے ہیں سجدے میں پڑے ہیں یبتغون فضل من اللہ ورزوالا تو بات علمانے فرمائے اس لیے کیونکہ حضور پاک نے دل میں سوچا تھا کہ اگر میں اڑک وقت دے دوں تو کیا حرج ہے ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے تو اللہ تو دلوں کو بھی جانے دے وَلَا تُتَيْمِنْهُمْ عَاسِمًا وَقَفُورًا اور جبا ہم ان کی بات نہیں سنیں گے تو اللہ نے آگے فرما دیا پھر کرنا کیا ہے آخر بھی اس کی ساتھ نہ ملو آدمی کہتا ہے نا بیٹے کو بابا تیرے دوست جو ہے نا بڑے گندے ہیں خراب ہیں غلط لوگ ہیں منشیات والے ہیں شراب و کباب ان سے بچو تو آگے سوچتا تھا تو پھر میں کیا کروں آخر دنیا میں دوستوں بنانے ہیں دنیا میں رہے نا تو ہے تو وہ بھی اللہ نے علاج بیت رہا ہے وَذْكُرِسْمَ عَبِّكَ بُقْرَةً وَاسِيلًا صبح و شام راد دن ہی انہمانہ ہے ہر وقت بس میرا ذکر کرو اور ذکر کا شان یہ ہے فرما ہے فَذْكُرُونِيْ عَذْكُرْكُمْ جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں بھی تجھے تم میرا دوستوں اللہ کے یاد کرنے کا مانہ یہ تھوڑے ہم کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا وہ کہہ گا مقی 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 یہ تھوڑا ہے مانہ یہ ہے کہ جب تمہ یاد کرتے ہو میں تمہاری حاجتیں پوری کر دیتا ہوں میں تمہاری مگڑی بنا دیتا ہوں تمہاری مشکلات حل کر دیتا ہے تو بکرا کہے دیئے صبح کو اسیدہ وانا شام لیکن مراد ہے کہ ہر وقت ہر حال میں آدمی چل رہا ہے گھر جا رہا ہے آ رہا ہے دیکھو نا ہمام میں جاتے ہو پھر بھی تو ذکر ہے نا اللہم اینی اعوذ بکا من الخبس والخبائص اور جب باہر نکلتے ہو پھر بھی ذکر ہے الحمدللہ اللہ اللہی ادھبا انیل ازا و آفانی و فرانک وہ بھی تو ذکر ہے کھانے کے وقت بھی تو ذکر ہے میاں بی بھی ملنا چاہتے ہو اس وقت بھی تو ذکر ہے اللہم جنب الشیطان انہو جنب نابالذک مامن یعنی ہر ہر لمحے اللہ کی یاد ہو اسی لیے پھر بعض بزرگ جو ہے وہ مشکت کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کہ زبان پہ ذکر ایسا آسان ہو جائے ایسا 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 کہ پھر گل بھی ذاکر ملک ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد صلی اللہ وَمِنَ اللَّيْلِ اور یاد رکھیں مِن ابتدائیہ بھی ہوتا ہے اور مِن تبعیز کے لیے بھی ہوتا ہے یہاں مِن تبعیزیہ ہے مَنَا بَعْدْ رَاتْ کا حصہ جیسے اَخَذْتُ بِنَ الدَّرَاہِمِ میں نے کچھ پیسے نکالے ہیں مِن جو ہے بازیہ بھی اصل بازیہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی ابتدائیہ ہوتا ہے لیکن اس کی ایک نشانی یاد رکھو کہ اگر پہلے مِن آ جائے اور بعد میں الہ آ جائے تو وہ ابتدائیہ ہوتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں جیسے فرمائے سبحان الَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلًا لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَلَى الْ پہلے مِن آگیا بعد میں الَا آگیا معنی ابتدائیہ وہ انتہا ہے مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَلْمَسْجِدِ الْاَقْصَاءِ اور یاد رکھو کبھی کبھی من بیانیہ بھی ہوتا ہے یاد رکھو کبھی کبھی من بیانیہ من ابتدائیہ من دبیزیہ من بیانیہ من زائدہ بیانیہ کا مانا کیا ہے کہ پہلے کلام جو مجمل تھی آگے بیان کر دیا وَجْتَنِمُ الرِّجْسَ بِنَ الْأَوْسَانِ اب رِجْس پلیت کیا پتا ہے پلیت چیزیں انتہ دنیا میں کئی بلائے ہیں آگے من نے بیان کر دیا کہ نہیں نہیں وہ تو جو ہے نا یہ پلیتی ہے غیر اللہ کی غیر اللہ کی عبادت کرنا جو ہے یہ بیجس ہے یہ نجس ہے یہ تاغوت ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ من بیانیہ ہے یہاں جو ہے من لی یہ بادیہ ہے کہ آری اللہ کی شان ہے اگر من نہ ہوتا پھر تو وہی بات ہو جاتی ہے کہ ساری رات جاگو وَمِنْ لَيْلَا یہاں مِنْ بَمِنْ لَيْلَ فَسْجُدْ لَهُوُ یاد رکھو سجدے کا دیکھر ہے اس کو کہتے ہیں کہ جز کا نام لے کے اطلاق قل پہ کیا جاتا ہے یاد رکھو جز اطلاق الالقل اب سجدہ جو ہے وہ نماز کی جز ہے جب جز کا دیکھر ہے اس کو کہتے ہیں کہ ذکر الجز وَيُرَادُ مِنْ هَلْقُلْ جیسے اللہ فرماتے ہیں وَوَلِّ وَجْحَكْ شَطَرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ اب صرف وجہ کا دیکھر ہے لیکن مراد سارا بدن ہے یہ تھوڑا ہے کہ صرف گردن پھیر گئی یوں نماز پڑھا گئی باقی در رہے بدن جب جز کا دیکھر آیا تو مراد کل اس کو کہتے ہیں ذکر الجز وَيُرَادُ مِنْ هَلْقُلْ یہاں بھی اللہ نے فرماتا اچھا اور جز اس جز کا ذکر کیا جاتا ہے جو جز سب سے آزم ہو بلوں ہوا کہ نماز میں سب سے جزو آزم جو ہے وہ سجدہ ہے کیونکہ سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب کب ہوتا ہے جب سجدہ میں پڑھا ہوتا ہے یعنی سے سارے بدن میں جزو آزم کیا ہے وجہ ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ تحجد پڑھو جیسے کسی جگہ فرمائے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَاءً يَبْعَسَكَ رَبُّكَ بَقَامًا مَحْمُودًا اور کہیں فرمائے یَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّنُكُمِ ساری رات اِلَّا قَلِيلًا مَگر تھوڑا سا حصہ آرام کرلو اچھا اگر اتنا برداشت نہیں ہوتا نصفہو یا آدھی رات آرام کرو آدھی رات تحجد پڑو اَوِنْكُسْ مِنْهُ قَلِيلًا یا پھر اُس سے تھوڑا کم کرلو دو حصہ آرام کرلو پہلا حکم یہ تھا پھر اللہ نے رام کر دیا حضور کی امت پر جتنا اللہ توفیق دے پڑھ لو آدھا گھنٹا عبادت کرلو بیس منٹ کرلو دو سو منٹ کرلو دو رقاضیں پڑھ سکتے ہو دو رقاض تحجد پڑھ لو تاکہ تمہارا شمار جو ہے وہ تحجد ولو میں ہو جائے اور یاد رکھو عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی اذان تک جب بھی کوئی نماز پڑھو گے وہ تحجد ہے اس کے لئے سونا ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی پہلے سو جائے نیند کھلے پھر پڑھے تو وَصَبِّهُ وَصَبِّهُ لَيْلًا تَوِیرًا یاد رکھو یہاں لَيْلًا تَوِیرًا کا ذکر کیوں آیا کہ اللہ کی تصبیح کرو لمبیرہ بس اللہ کی تصبیح کرو اس طرح بھی اشارہ ہے کہ پہنے آیت سے مراد تحجد ہے اور تحجد کے لئے تو فیصلہ ہو چکا کہ فَقْرَوْ مَاتِيَسْرَ اِمْنَ الْقُرْآنِ جتنا ہو سکے پڑھو تو ملوم ہوتا تھا کہ پھر تصبیح کا بھی اگر صرف لفظ ہوتا ملوم ہوتا کہ تصبیح بھی یتنا کرو دو دفعہ کہتا سبحان اللہ سبحان اللہ تو تصبیح پڑھنے والا تو ہو گیا فرمائے نا نا میری تصبیح لبی رات تک اس لئے یہ نہیں ہے کہ جیسے تحجد میں دو رکار پڑھنی تو تحجد پڑھنے والا ہو گیا ہم تم بھی جان چھڑا ہوگی آج سے تصبیح بھی ہم کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ بس وہ تصبیح ہو گئی فرمائے نا نا تحجد بھی پڑھو اور رات کا ایک طویب حصہ جو ہے وہ میری تصبیح میں گزار کیونکہ یہی وظیفہ ملائکہ ہے کہ ان کی ہر وقت جوائے زبان پہ کہہ سبوہن قدوس ربنا رب الملائکہ تورو اللہم جعلنا من الزاکرین و لات جعلنا من الغافلین برحمتک یا رحم الرحمین اللہم مشفنا وشف مردانا و بلد المسلمین کہتے ہیں کہ میں نے کم علمی سے زمزم میں چائے بنا لی کہتے ہیں بہت بڑا گناہ ہے جناب کوئی گناہ نہیں زمزم پانی ہے چائے بناو کھانا بناو کھانے میں ڈالو پانی میں ڈالو شربت میں ڈالو یہ کتنے کلا ہے کہ زمزم میں چائے بنانا گناہ ہے ہماری قوم پتہ نہیں کس راستے پہ چلی گئی ہے دعا کرو یار سب کی ہدایت یعنی زمزم کا اتنا عدب ہے کہ زمزم گرم نہ ہو خود جہنم والے کام کرتا رہے تو کوئی فرق نہیں پھر زمزم کا خیال ہے داری روز مڈواتا ہے روزہ شریف دیکھ کے سبحان اللہ سینہ تھنڈا ہو گیا اس طرح تعدہ پھروایا ہو حضور کی سندت پہ اس طرح چلانے والے تمہارا سینہ کہتے روزہ دیکھ کے تھنڈا ہو گیا تم یعنی اللہ کو بھی دکھا دینا چاہتے ہو کہ سائیں میں قربان لیکن داری نہیں رکھ سکتے میرا مدنی آپ کے نام پہ بھی قربان سائیں نواز نہیں پڑھ سکتا غفلت ہو جاتی ہے یہ کون سا مسلمان ہے بھائی دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے کرے آج تو بلکل وہی وقت ہے جو میرے سرکار نے فرمایا تھا کہ ایک امت میں وقت آئے گا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا قرآن کتاب میں لکھا ہوا عمل کوئی عمرہ کرنے کی گنجائش تھی عمرہ میں کر لیا اب پیسے نہیں کہ حج کروں کوئی بات نہیں کھرے جاؤ جب اللہ دے گا تو کر لے میں نہ دے اس کی مرضی ہے کوئی حج نہیں تم پر فرض ہوتا پتہ نہیں تم مسئلے کس سے پوچھ لوگ کہتے ہیں کون سے لوگ جناب گاڑی خراب ہے اس کو ٹھیک کر دو گاڑی بنانی ہو تو لوہار کے پاس لے گا جناب گاڑی نیچے کر تو لوگ کہتے ہیں کیا منہ علماء سے جا کے مسئلہ پوچھا کرو کہ لوگ کہتے ہیں کمرے میں چار آدمی رہ 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 ہونے چار مفتی ہے ہر آدمی اپنا فتوہ دے رہا ہوتا اور چار جاہل مطلق ہوتے ہیں انہوں کو لفظ مفتی کا بانہ بھی نہیں آتا بار آل ایک شوہر تو اچھا تھا بیوی اچھی نہیں تھی شہ مہینے تک والدین کے گھر میں رہی عدالت سے طلاق علی اور فر بھئی طلاق کے بعد ادد شروع ہوتی ہے پہلے چھ مہینے گھر رہی وہ کیسے عدد بن گئی بھائی 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 کوئی بھائی اس کو بھائی 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 ملکی ایک تھا تو لہذا ایک عید ہو سکتی ہے میں نے ایک دفعہ ہندو کے دھر میں کرے ہو کے نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑی لیکن وہاں دیوی دیوتا بھی تھے ان کے تو کوئی بات نہیں اللہ کے قابے میں بھی رکھے رہتے سے بہت لوگ نماز پڑھتے رہتے سے کیا فر رکھنجنا بلا ضرورت حرام ہے جو آدمی مشرق ہے اس کے پیچھے نماز جائے رہو تو کافر ہو گیا نماز کون سی یعنی کوئی ابو جہل کے پیچھے نماز پڑے گا اللہ کے مندل جی وہ مشرق ہے بات ختم ہو گئی مشرق کے پیچھے نماز کیسے اگر آدمی نے حج کیا ہے تو جو نمازیں نہیں پڑی تھی وہ معاف ہو جائے نہیں جناب وہ قضا کرنی پڑے ایک آدمی نے اپنے کسی رشتے دار کے لیے حج بدل کیا لیکن اس کے لیے بکری نہیں رکھی اب مجھے کیا پتا بھی اگر حج افراد تھا مکہ کا رہنے والا تھا تو بکری ضروری نہیں اگر حج تمتو تھا تک بکری ضروری ہے نا یہ تو پہلے لکھے کون سا حج کیا تمتو کیا پھر بکری نہیں کی پھر تو دو ہو کہتے کہ رفعہ دین نماز میں کرنی چاہیے میں نے حدیث پڑی ہے اس میں ہے کہ رفعہ دین کا ثبوت ملتا ہے تو آپ دوسری حدیث بھی پڑھ لیتے جس میں نہیں ملتا ہے اس لیے کسی پہ اعتراض نہ کریں جو کرتے ہیں اللہ مبارک فرمائے جو نہیں کرتے ان کے بعد بھی حدیث وہ بھی حضور کے فرمان پہ عمل کر رہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھ کے دکھائی اور وہاں ہزار صحابہ تھے کسی نے اعتراض نہیں کیا جب حضرت عبداللہ مسعود کوفے میں تھے تو ڈیرہ ہزار صحابہ تھے وہاں اعتراض نہ کیا کرو اپنی نمازیں ٹھیک کرو کسی نے آمین دور سے کہہ دی کسی نے آہستہ کہہ دی کوئی بات نہیں افضل اعلی اولا کا مسئلہ ہے کسی نے رفعہ دین کر لی اور کسی نے نہیں کی کوئی بات نہیں حضور نے جب نماز سکھائی ہے حدیث میں آپ نے تعلیم دی ہے جو مسلم شریف وردالین کہے تم آمین کہو جب وہ سم اللہ لی من حمد کہو سب سکھایا وہاں رفعہ تو نہیں سکھائی اگر یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ تھا تو حضور پاک نے اس وقت نہیں بتایا اس لئے اعتراض نہ کرو تمام ائمہ برحت ہیں اللہ ان پر کروڑ رحمتیں فرمائے لیکن طواب نہ کرنا ہو تو حجر اسود کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے حجر اسود کا بوسہ دینا تب سنت ہے جب طواب کرو اسی طرح رکعہ نیوانی کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے ایک مسلمان نے ایک عیسائی کی زمین پہ نجائز قبضہ کر لیا نجائز قبضہ تو حرام ہے اسی لئے نہیں آتا کہ حضرت علی کا اور نہیں حضرت علی نہیں ایک منافق کا یہودی کا جھگہ حضرت نے یہودی کے حق میں فیترہ کر دی ان حکم تو فاقم بالعدل عدل ہی ہے اچھا وہ مر گیا اس کے وارث ہیں ان کو واپس کر تو اگر اس کا وارث وارث بھی کوئی نہیں ہے تو کسی ٹرسٹ میں ڈال دو اپنی جان تو جھڑاؤ نا تم تو واپس کرو نا مکہ میں رہتی ہوئے ہم تیسرا املا کریں سو کرو لیکن حرم سے باہر جانا ہوگا مسجد عائشہ جائیں جیرانہ جائیں عرفات جائیں حد میری بیوی کو ایام حیث سے پہلے سفید کے سم کا پانی آتا ہے وہ حیث شمار نہیں ہوتا حیث وہی ہے جب خون کی علامت بات لوگوں نے موبائل میں رنگ ٹون کے علاوہ قرآن رکھا ہوتا ہے وہ بھی ناجائز کہ آپ نے قرآن مقام بنا دیا اور رنگ ٹون میں آپ نے قرآن رکھا ہوا ہے آپ لیٹری میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ ٹیلی فون آجائے پھر کیا کریں گے رنگ مقام ہج میں جو ریل گاڑی چلتی ہے ہم اس پہ چر سکتے ہیں ان سے پوچھو میری جو ریل گاڑی ہے شہنے دے تو جاگے تجربہ کر لو میرے والد نے رجل دی ایک لڑکی پسند کی ہے جو مجھے بھی پسند نہیں اور لڑکی کو میں بھی پسند نہیں وہاں عشتہ نہ کر لازمی تمہاری بھی رضا چاہیے لڑکی کی بھی رضا چاہیے جب دونوں ایک دوسرے کو نا پسند کرتے ہو تو آگے کے لیے کیوں عذاب خریدتے ہو کہ تمہاری زندگی بھی جہنم اس کی زندگی بھی جہنم وہ وہاں کرے جہاں چاہتی ہے تم وہاں کرو جہاں چاہتے ہو آدمی اپنی منگیتر سے فون پہ بات کر سکتا اگر نکاح ہو گیا ہے نکاح نہیں ہوا نہیں کر سکتا رقوع کے بعد دوبارہ ہاتھ باندھنا مجھے تو حدیث مبارک نہیں ملی اگر ہے تو آمن نا و صدق نا اگر عمرہ کرنے کے بعد عمرے والا خود اپنے سر پہ اس طرح پھیر دے پھیر سکتا ہے کوئی بات بھئی مقصد یہ ہے کہ اب ہم نے بال مڈانے ہیں کوئی دوسرا اس طرح بھیر دے یا ہم خود بھیر دیں کیونکہ باقی عمرے کے کام سارے ہم مکمل کر چکے ہیں اب عمرے سے نکلنا ہے میں مکہ میں رہتا ہوں مجھے اجازت تو نہیں تھی میں نے حج کر لے انشاءاللہ حج تو اللہ قبول کر لیں لیکن کوشش کیا کرو کہ اس اسلامی گورنمنٹ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نظام توڑتے ہیں تو باہر کے آنے والوں کے لئے مشکلات بن جاتے کیونکہ انہوں نے پلننگ کی ہوتی ہے کہ اس سال بیس لاک آدمی ہوگئے دس لاک چوری والے آگ ہیں اب جب دس لاک لوڈ اور ہوگی یہ ایکسیڈنٹ ہے مسلمین اللہ منصر الاسلام والمسلمین موحم حوضت الدین اللہ منصر المجاہدین فی کل مکان ایدهم بنصر یا قوی یا حزیز اللہ محلک آداء آداء الدین اللہ محفظ سائر ولاد المسلمین وحادر بلد الامین فجعل آمنا مطمئن سخاء رخاء الی عم الدین برحمت یا ارحم ظاہرین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین لا دلع اللہ من القانتین صلی اللہ تعالی علا خیر خلقه سیدنا محمد وعلا آله وصحبه اجمعین اللہ صلی علا سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد نماز صلی علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم وفی العالمین ایلک حمید مجید موسیقی 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 موسیقی